اسلام علیکم بلکل مکھن ملائی کی طرح یہ گھر میں بن کے تیار ہوتا ہے گجریلہ اتنے آسان اور مزیدار طریقے سے میں آپ کو گجریلہ بنانا سکھاؤں گی کہ آج کے بعد آپ کی شکایت ختم ہو جائے گی اور مجھے یقین ہے کہ آج کے بعد آپ میری ریسپی سے گجریلہ بنایا کریں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیا اور ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا تو بلکل بھی مت بھولئے گا یہاں پہ میں نے چولے کے پر ایک پین رکھ دیا اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا دیسی گھی تقریبا فور سے فائف ٹیبل سپون آپ نے دیسی گھی ڈال لیں دیسی گھی نہیں ہے تو پھر آپ آم گھی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ نے آئل کا استعمال تو بلکل بھی نہیں کرنا تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے گھی کو ملٹ کریں گے میڈیم فلیم پہ یہاں پہ میں نے کچھ ڈرائی فروٹس لے لیا جن کو میں نے چاپ کر لیا میں نے پستے بادام اکھروٹ اور کاجو لیا آپ کو اسا بھی ڈرائی فروٹ یوز کر سکتے ہیں تو گھی میں ہم کیا کریں گے ان ڈرائی فروٹس کو ہم نے روست کرنا ہے دو سے تین منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ فلیم کو ہائی مت کیجے گا ورنہ آپ کے جتنے بھی سارے ڈرائی فروٹس ہیں وہ جل سکتے ہیں تو لو فلیم پہ ہم اسے دو سے تین منٹ روست کریں گے تو میں کیا کرتے ہیں ان کو روست کر لیتی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پہ میں نے ڈرائی فروٹس کو دو سے تین منٹ روست کر لیا اور اب کیا کرتے ہیں گھی میں سے ان سارے ڈرائی فروٹس کو باہر نکال لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے سارے ڈرائی فروٹس نکال لیا ان کو ہم رکھتے ہیں سائٹ پہ اور یہاں پہ ہم نے چاول لے لیا تقریبا یہ آدھا کپ ہے میں نے کچھی باسمتی رائس لے لیا آپ کو اسی بھی کچھی باسمتی رائس لے سکتے لیکن آپ نے پکی باسمتی رائس نہیں لینے تو یہاں پہ میں نے آدھا کپ چاول لیکن ان کو اچھے طریقے سے دھونے کے بعد پانی میں ان کو میں نے بھی گو دیا تھا تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے چاولوں کو ہاتھوں سے توڑ لینے باریک باریک کر لینے مشین کا استعمال نہیں کریں گے ہاتھوں سے توڑ لیجے گا اور یہاں پہ میں نے قدو کش کیوی گاجریں لے لی ہیں تقریباً یہ آدھا کلے ہیں تو گاجروں کو میں نے پہلے سے قدو کش کر کے رکھ دیا تھا اگر میں آپ لوگ کے سامنے کرتی تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی اور آپ لوگوں نے بور ہو جانا تھا اب یہاں پہ میں نے ایک بڑا اور کھلے مو والا پتیلہ لے لیا اور اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں دیسی گھی یہ وہی گھی ہے جس میں ہم نے ڈرائی فروٹ کو روز کیا تھا جو پچ کیا تھا ٹوٹل اس میں جو ہم دیسی گھی ڈالیں گے وہ ڈالیں گے فور سے فائف ٹیبل سپون تو گھی کو ہم نے کرنا ہے میلٹ اگر آپ کے پاس دیسی گھی نہیں ہے تو آپ آم گھی بھی یوز کر سکتے لیکن آئل یوز نہیں کریں گے جیسے گھی میلٹ ہو جائے گا تو اس میں تین ہم علیچی ڈال دیں گے توڑ کے علیچی کو ہم نے بھون لینا ہے تقریباً پچیس سے تیس سیکنڈ کے لیے تو میں کیا کرتی ہوں علیچی کو بھون لیتی ہوں تو علیچی ہم نے بھون لی ہے اس کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے قدو کش کیوی گاجریں ایک دفعہ کیا کریں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے ساتھ ہی اس میں میں ہم ڈال دیں گے بھیگے وے چاول جو کہ ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے پانے میں بھگو دیئے تھے اور اس کے بعد ہاتھوں سے میں نے ان کو توڑ لیا تھا کیونکہ آدھا گھنٹہ بھگویا تھا چاولوں کو تو یہ سوفٹ ہو گئے تھے اور ہاتھوں سے آسانی سے ٹوٹ گئے تھے اب کیا کریں گے گاجروں کو اور چاولوں کو ان دونوں چیزوں کو ہم نے بھون لینا ہے تقریباً پانچ سے چھ منٹ میں ان دونوں چیزوں کو بھون لوں گی میڈیا فلیم پہ تو کیا کرتے ہیں ان دونوں چیزوں کو بھون لیتے ہیں اس کے بعد پھر میں آپ کو آگے بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہے تو میری ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور یہاں پہ ہم نے پانچ منٹ کے لیے گاجروں کو اور چاولوں کو فرائی کر لیا تھا دیسی گھی میں اس کے بعد اس میں میں ڈال رہی ہوں دودھ تو یہاں پہ ہم نے لے لیا کھلے والا دودھ تقریباً ڈیڑھ کلو میں نے اس میں دودھ ڈال دی ہے اچھا آپ کے گھر اگر خالص دودھ آتا ہے تو آپ کھلے والا دودھ یوز کر سکتے ہیں اگر تو پتلا دودھ آتا ہے تو پھر آپ ڈبے والا دودھ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میرے گھر جو آتا ہے وہ خالص دودھ ہوتا ہے اس لئے میں نے اس میں کھلے والا دودھ یوز کی ہے تو ڈیڑھ کلو اس میں دودھ ڈال دیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنے ایک دفعہ اسے چمچ کی مدد سے ہم اچھے طریقے سے ہیلا لیں گے اور آپ کیا کریں گے اس کا ڈھکن ہم کر دیں گے بند فلیم ہم نیچے سے لو کر دیں گے تاکہ گاجریں اور چاول ہمارے اچھے طریقے سے گل جائیں تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے میں ان کو بلکل لو فلیم پہ چھوڑ دیتی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں ہم نے بلکل لو فلیم پہ گاجروں کو چھوڑ دیا تھا یہاں پہ ابھی تقریباً بارہ منٹ ہوئے تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو چیک کروا دیتی ہوں گاجریں جو ہیں ابھی ہماری ہاف گل چکی ہیں لیکن ہمارے جو چاول ہیں وہ مکمل طریقے سے گل چکے ہیں اور پھول بھی چکے ہیں اگین اس کا ڈھکن بند کر دیں گے اور لو فلیم پہ اس کو بیس منٹ کے لئے ہم چھوڑ دیں گے تاکہ دودھ بھی گاڑا ہو جائے اور ہمارے چاول اور گاجریں بھی گل جائیں بیس منٹ کے بعد اس کا ہم نے ڈھکن کھول دی ہے ایک دفعہ اس میں ہم چمت چلائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ جو ہے گاڑا ہو چکے ہیں چاول اور گاجریں بھی ہماری گل چکے ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے چینی چینی میں اس کے اندر ڈالوں گی ایک کپ ایک کپ چینی جو ہے وہ میٹھے کے لئے بالکل پرفیکٹ ہے ویسے آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب ہم گجریلے کو یا گاجر کی کھیر کو کھوئے ملائی والا ٹیسٹ دینے کے لئے اس میں میں نے ڈال دیا ہے ملک پورڈر ایک کپ اس سے کیا ہوگا آپ کی جو کھیر ہے اس میں ایک کریمی سا ٹیکسچر آئے گا کوئی سا بھی آپ ملک پورڈر لے سکتے ہیں مکس کر دیا اچھے طریقے سے اور اب اس میں میں ڈال دیا اپنے فرائی کیے ہوئے سارے ڈرائی فروڈز ایک دفعہ کیا کریں گے اچھے طریقے سے تمام چیزوں کو مکس کریں گے اب آپ نے کیا کرنے اس کا ڈھکن بند کر دینے اور میڈیوم فلیم پہ اس کو ہم مزید دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ ہمارا دودھ جو ہے مزید اور گاڑا ہو جائے اور یہاں پہ تقریباً دس سے بارہ منٹ کے بعد ہم نے کھول دیا تھا ڈھکن اور یہاں پہ دیکھیں ایک دفعہ اس میں ہم چمت چلا رہے ہیں بلکل کھوئے ملائی کی طرح یہ ہمارا کریمی سا گجریلہ بند کے تیار ہو گیا ہے چولہ آپ نے نیچے سے بند کر دینا ہے کیونکہ جب ہم اسے چولے سے نیچے اتاریں گے تو مزید رکھے رکھے بھی یہ گاڑا ہوگا یہاں پہ دیکھیں ہمارا بہترین گجریلہ بند کے تیار ہو گیا ہے اگر آپ لوگ یہ بزار سے لینے چاہیں گے ویورز بزار سے تو یہ بہت مہنگا ملتا ہے اور کانٹر ٹی بھی اس کی بہت کم ہوتی ہے جس سے ہمارا پیٹ ہی نہیں بلتا بہتر ایسے گھر بے بنائیں یہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے ہم نے اس کے اندر کھوئے کا استعمال بھی نہیں کیا پھر بھی آپ اس کا ٹیکسٹر دیکھیں بلکل کریمی سا آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہاں پہ ہم نے گاجر کی کھیر کچھولے سے نیچے اتار دیا تھا تھوڑی سی گارنیشنگ کر لی تھی میں نے پستے بادام سے اور اب اس کو میں آپ کو ڈش آٹ کر کے دکھا رہی ہوں ابھی کچھ دن پہلے میں نے آپ کو پریشر ککر میں بھی کھیر بنانا سکھائی ہے ماشاءاللہ سے وہ ویڈیو میری کافی وائرل ہو رہی ہے کافی لوگوں نے اسے پسند بھی کیا وہ ویڈیو جا کر بھی آپ میرے چینل پہ دے سکتے ہیں میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک سینڈ کر دوں گی اور یہاں پہ دیکھیں آپ گجرے لے کی لکس اندازہ لگا رہے ہوں گے کتنا کریمی بنا رہے ہیں ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں ایک دفعہ ضرور بنائیے گا اور مجھے یقین ہے کہ آج کے بعد اسی ریسپی سے ہی آپ بنایا کریں گے تو آج کی ویڈیو کا میں ادھر یینڈ کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ تو انشاءاللہ بہت جلد نیو ریسپی کے ساتھ پھیرا ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ